موسیقی اسلام علیکم دوستو مجھے امید ہے آپ خریت سے ہوں گے آج یہ ایک پکچر ہے میرے پاس یہ ایک پکچر تھی ایک پکچر کو دیکھ کے یہ ایک گوگل سکیچ اپ میں موڈل بنایا ہے تو اس موڈل کو ابھی ایکسپورٹ کرتے ہیں لومین میں اور وہاں پہ رینڈر کر کے دیکھتے ہیں کہ لومین میں اس کا کیا ریزلٹ آئے گا سب سے پہلے میں ایکسپورٹ کرتا ہوں ایکسپورٹ ہے 3D موڈل ڈکسٹوپ پہ کرتا ہوں اور ایکسپورٹ کر دیتا ہوں یہاں سے ابھی لومین 6 اوپن کرتے ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا براہ میرے پانی نئی ویڈیو کے لیے آپ میرا چینل سبکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور ویڈیو پوری دیکھا کریں تاکہ جس مقصد کے لیے ویڈیو بنائی گئی ہو اس مقصد کا پتہ چلے کہ کام کس طرح کیا جاتا ہے یہ میرے پاس جو موڈل میں نے بنایا ہے اس کو میں یہاں پہ ایڈ کرتا ہوں یہ میں نے یہاں پہ موڈل ایڈ کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ جو میری ایک ایمیج میں نے بنائی تھی ایمیج جو ایک ملی ہے وہ ایمیج بھی بلکل ساتھ آ گئی ہے اب اس پہ یہاں پہ موڈل ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ اوٹ وال تقریبا انڈور میں چلے جائیں گے تو انڈور میں کوئی اچھا سا انڈور میں چلے جائیں گی تو انڈور میں کوئی اچھا سا ٹیکچر آپ دے سکتے ہیں اوٹ وال کو تقریبا اس سے ملتا جلتا کہ جو اس میں کچھ کچھ سے ادھا جو ہے بہتر تقریبا یہی ہے یہاں میں اس کو اوکے کرتا ہوں یہ وائٹ ہے یہ وائٹ ٹھیک ہے یہ بلیک ہے یہاں پہ اپنی مرضی سے آپ ٹائل لگا سکتے ہیں یہ ڈور کلر ہیں یہ ڈور اگر آپ یہ شیشہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی نہیں تو کوئی اور ٹیکچر آپ لگا سکتے ہیں یہاں سے آپ جو ہے آؤٹ ڈور چلیں اس کو چھوڑتے ہیں باقی یہ ہے تو یہ شیلف جو ہیں شیلف کا آپ کو پتا ہوگا کہ شیلف کس کلر کے ہوتے ہیں ماربل کے ہوتے ہیں شیلف اکثر تو یہاں سے آپ سٹون لے لیں ماربل لے لیں جو بھی آپ یہاں میں مناسب سمجھ رہے ہیں جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے یا جس ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے اوکے کریں ہم اس کی تھوڑی سیٹنگ چینج کرتا ہوں میٹا سسٹم تھوڑا سلو ہے تو میں اس کی سیٹنگ یہاں سے تاکہ میں اپنا کام اچھے طریقے سے فاسٹ کر سکا تو یہ بھی یہ میٹل ہے تو یہاں سے آپ جو ہے آؤٹ ڈور میں میٹل لے سکتے ہیں یہاں سے جو بھی اس کو یہاں سے اس کی جو ریفلیکشن ہے وہ آف کر دیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے ریفلیکشن اس کی آن کر دیں اور یہاں سے بھی تھوڑا اس کو سکیلنگ میں آپ تھوڑا اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں جو آپ کی مرضی اس کے بعد یہاں آپ یہاں کچھ ویسے ایڈیشنل اگر آپ چیزیں رکھنا چاہتے ہیں فروٹ وغیرہ تو آپ لیبریری میں جا کے یہاں سے فروٹ وغیرہ آپ رکھ سکتے ہیں یہاں سے سیب وغیرہ یا کوئی پلیٹ میں کوئی چیز رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے لیے یہاں سے اس کو رکھ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ اور کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو آپ یہاں پہ اور بھی کافی ساری چیزیں رکھ سکتے ہیں یہاں پہ لیبریری ہے لیبریری میں آپ اٹھا سکتے ہیں لیبریری سے اور یہاں سے کیونکہ کچن کا یہ تھوڑا کچن ٹائپ ہے اسے لائٹ شوز کرتے ہیں کوئی تھوڑے پیرامیٹر والی یہ والی لائٹ شوز کر لے پہا تو ایک تو لگے گی یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ لگے گی ایک لگے گی یہاں پہ اور ایک لگے گی یہاں پہ یہاں پہ لگے گی ایک لائٹ ایک لائٹ یہاں پہ لگے گی اور ایک لائٹ لگے گی یہاں پہ یہاں پہ اب اس کو ذرا چیک کر لیتے ہیں اندھیرے میں کہ یہ کیا کیا سین اس کا بھی بنایا جی بلکل لائٹس ہماری ٹھیک ہیں ابھی ایک اومنی لائٹ ہم نے لگانی ہے پورے کے پورے ہال میں جہاں سے ہمیں پورے کے پورا ایڈیا ٹھیک طرح سے نظر آیا یہاں سے ہم اوبجیکٹ میں چلے جاتے ہیں اب جو پہلے لائٹ میں چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ اومنی لائٹ جو ہے وائٹ یہ ہم اس کے اندر کسی جگہ پہ بھی لگا دیں گے تو یہ لگا دیتے ہیں یہاں پہ اور ایک ابھی ذرا اس کو نائٹ موڈ میں دیکھتے ہیں جی بلکل ہمارا تقریبا ابھی سیم ہمارا بن گیا ہے تھوڑا لائٹس کا زیادہ روشنی ہے وہ آپ اس کو سیٹنگ کر سکتے ہیں لائٹس میں جا کے اوبجیکٹس میں جائیں اس کے بعد لائٹس میں جائیں لائٹس پروپٹی میں جائیں اور یہاں پہ اس کی یہاں پہ برائٹنس آپ تھوڑی کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے تو اس کی برائٹنس برائٹنس آپ کلر بھی ہیں کلر بھی بھی ہیں تو وہ بھی آپ جو ہے اپنی مرضی سے اس کے کلر بھی لگا سکتے ہیں تو یہ دوسری لائٹس ہیں ان سب کا جو ہے آپ اپنی مرضی سے جو ہے روشنی وغیرہ وہ سیٹنگ کر سکتے ہیں جہاں آپ کو تھوڑی روشنی چاہیے تو تھوڑی آپ کریں اگر آپ کو زیادہ روشنی چاہیے تو آپ زیادہ روشنی کریں کیونکہ ہم نے اس ایمیج کے حساب سے ابھی ریل تو بالکل ویسا تو نہیں بان سکتا لیکن ہم تو کوشش کر سکتے ہیں اور جو یہ لائٹس ہیں تو ان لائٹس کی جو برائٹنس ہے وہ تھوڑی آپ کام کر دیں تقریباً اس سے ملتی جلتی جو کہ ہمارا ایمیج ہے ابھی ہماری تقریباً ایمیج سے ملتی جلتی ہے ان کی روشنی اگر اور زیادہ آپ برائٹنس کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اور ہم سے ان کا اینگل بھی کام کر لیں اینگل یہ جو بہت بھولی ہوئی ہے یہ بھی روشنی بھی ان کی کام ہو جائے گی اور ان کے اینگل بھی کام ہو جائے گا یہاں سے اس کا اینگل بھی کام کر دیں اور یہاں سے اس کی برائٹنس بھی کام کر دیں تو یہ تقریباً ہوتی ہے اس کی سیٹنگ کہ آپ نے اپنے پروجیکٹ کو کس حساب سے سیٹ کرنا ہے اور اس کو کیسے بنانا ہے برائٹنس آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی کام کریں یہاں پہ آپ کے پاس پوری پروپٹی ہے آپ اپنی پروپٹی کی اپنی رکوائرمنٹ کے حساب سے پروپٹی کو سیٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ یار آپ نے تو زیادہ کر دیا یا کام کر دیا ہے جہاں پہ کسٹمرز سیٹسفائیڈ ہوتا ہے اسی حساب سے آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ ابھی مجھے امید ہے کہ یہ تقریباً ہمارا پروجیکٹ سیم بن گیا ہے ہم ابھی ویڈر کو دیکھ لیتے ہیں ویڈر کی سیٹنگ کر لیتے ہیں ہمارا تقریباً یہ بھی دیکھتے ہیں یہاں پہ ابھی ویڈیو میں چلے جاتے ہیں یہاں پہ افیکٹ میں چلے جاتے ہیں یہ ہماری ابھی سولہ سیکنڈ کی ویڈیو بنی ہے میں اس کو سیو کرتا ہوں یہاں پہ سٹاپ کرتا ہوں سیو کرتا ہوں تو یہاں پہ کوالٹیز کی ہائی رکھتا ہوں اور فریم پر سیکنڈ تیس ہی ٹھیک ہے ریزولیشن میں تھوڑی سی ہائی رکھتا ہوں ابھی دیکھتے ہیں اس کو سیو کر دیتے ہیں اور ایک سٹاپ پہ یہ کوئی سپیشل پروجیکٹ میں نے نہیں بنایا یہ جسٹ آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے میں نے بنایا ہے کہ آپ اپنی مدی سے سیٹنگ مختلف سیٹنگ کریں جو آپ کے دل پسند لگتا ہے میں تو ویسے ہی آپ کے لیے بنا رہا ہوں کہ آپ اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں دوبارہ سے چینجنگ یہ تو ایک سمجھانے کے لیے ہے لیکن یہ اریجنل تو نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے پروجیکٹ بنا رہا ہوں یہ تو جسٹ آپ کو سکھانے کے لیے آپ اس میں اپنی مرضی سے کہیں بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں اور جب رینڈر ہو رہا ہوتا ہے تو برائے میربانی جب رینڈرنگ کے دوران آپ نے کوئی اور چیز اوپن نہیں کرنی کوئی نیکسٹ کوئی چیز کھولنی نہیں ہے آپ نے کہ کوئی جو ہے آپ چیز کو کھول دیں وہ کھولنے کے بعد ایسا ہو کہ آپ کا یہ لومین جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے گا اور سٹاپ ہونے کے بعد آپ کا یہ کام نہیں کرے گا یہ ادھر کا ادھر سٹاپ رہ جائے گا اور کافی ٹائم لگے گا میں ویڈیو پاوس کر دیتا ہوں اور جب یہ رینڈرنگ کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد اس کو پلے کر کے آپ کو بتاتا ہوں میرا سسٹم سلو ہے اس لئے یہ ابھی کافی ٹائم رکوائر مانگ رہا ہے کم از کم ایک گھنٹے سے زیادہ ٹائم یہ کیونکہ دس اسی میں رینڈرنگ کر رہے ہیں تھوڑی ریزولیشن بھی آئی ہے اس لئے سسٹم کے حساب سے جتنی سسٹم میں پاور ہوگی اسی حساب سے یہ رینڈر کرے گا جب پروجیکٹ رینڈر ہوتا ہے تو کافی ٹائم لگتا ہے تھوڑا اور ویٹ کرنا پڑے گا جی دوستو کافی دیر انتظار کے بعد ابھی رینڈر کمپلیٹ ہونے کو ہے جیسے رینڈر کمپلیٹ ہوتی ہے تو میں پلے کر کے دکھاتا ہوں آپ کو کہ کیسے یہ اس کی رینڈرنگ کی ریزولیشن کیا ہے جی انتظار ابھی ختم ہو رہا ہے رینڈر بلکل کمپلیٹ ہونے والی ہے یہ اصل میں بس ایک میں نے سکھانے کے لیے بنایا ہے اگر اس پہ محنت کی جائے محنت کرنے سے آپ کو پتا ہے ٹائم بھی کافی لگتا ہے میٹریل ایڈر کریں اس میں ریفلیکشن اس کی ساری سیٹنگ یہ جلدی جلدی میں میں نے سب کچھ کیا ہے اگر اس پہ ڈیٹیل سے کام کیا جائے صحیح تسلی سے تو میں کہتا ہوں کہ بلکل ایک پرسنٹ بھی اس میں فرق نہیں ہوگا اور بلکل سیم سیم سے بھی بہتر جو پہلے والی اگزسٹنگ ہوگی اس سے بھی آپ بہتر یہ بنا سکتا ہے میرے پاس ابھی یہ کمپلیٹ ہوا ہے میں اسے چلا کے چیک کرتا ہوں آپ کے سامنے بھی آپ رینڈر چیک کر سکتے ہیں جی یہ میرے تھا فائنل ریزلٹ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئے گی میرے چینل کو لازمی لائک کریں سبکرائب کریں چینل کو اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ